ڈیئر اسٹرینٹس ہماری یہ ہے کہ ہم جس اگزام میں بیٹھنے جا رہے ہیں اس میں الگ الگ سبجیکٹ سے ایک لمسم ٹوٹل نمبر آف کوششنز کتنے آتے ہیں ایک سو پچاس نمبر کے اس کوششنز میں جس میں ہر کوششن ایک نمبر کا ہوگا کوئی نگٹیو مارکنگ نہیں ہے آپ کو نائنٹی فائیو سے لے کر ہنڈڈ کی بچے سکور کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ الگ الگ سبجیکٹ میں پچھلے پانچ اگزام میں کس طرح سے الگ الگ سبجیکٹ سے کوششنز آئیں تاکہ ہمیں یہ ایویویشن میں ہیلپ ملے اور پتا چلے کہ ہمیں کس سبجیکٹ میں ایکسٹرا فوکس کرنا ہے کرنٹ ایفیرز بیہار ہسٹری جیوگرافی پولیٹی سائنس یہ سب کس طرح کے پرشنوں سے ہمیں دوچار کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تیرسٹھویں جو لاسٹ ٹائم اگزام ہوا اس میں دیکھتے ہیں کہ دراصل اس ایکسو پچاس نمبر کے کوششنز میں کس طرح سے سبجیکٹ وائز پرشنوں کی سنکھیا رہی تیرسٹھویں میں اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری میں تھارٹی کوششنز آپ کو آئے اس میں بیہار کو ہٹا دیں تو تھارٹی اگر بیہار کو بھی آئٹ کر لیں گے تو لگ بگ ہسٹری سے فورٹی کوششنز ہمیں کرنے چاہیے یہ مان کر چلنے چاہیے کہ لگ بگ ہسٹری سے ہمیں فورٹی کوششنز کرنے ہیں جیوگرافی میں دیکھئے تھرٹین لگ بگ بارہ سے تیرے کوششنز جیوگرافی میں آئے پالیٹی میں لگ بگ گیارہ سے بارہ کوششنز آئے لمسم اور ایکنومی میں ایسے ہی تیرے سے چودہ کوششن ایکنومی میں دیکھنے کو ملے سائنس میں دیکھئے ایک بڑا چنک اس کا دیکھ رہا ہے بیس لگ بگ انہیس بیس پرشن سائنس سے آئے تو یہ بڑا سیکشن یہاں پہ دیکھئے دیکھائے دے رہا ہے میت میں ایسیزول دس ہی پرشن آتے ہیں یہ ایک ریگولر فیچر ہے بی پی ایسی کا جس میں عام طور پر پانچ ریزننگ کے اور پانچ میتھمیٹکس کے کوششنز ہوتے ہیں پانچ ریزننگ پانچ میتھمیٹکس حالانکہ اس بار ترسٹھویں میں جو کوششن آیا اس میں ٹوٹل میتھمیٹکس کے ہی کوششنز ہے یعنی ریزننگ کا کوششن ایک بھی نہیں تھا بیہار سے دیکھئے چوبیس کوششن آ گیا اس بار ترسٹھویں میں جس نے بیہار میں کی تیاری اچھی کی ہوگی جو اسٹیٹ کی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہوگا اور کرنٹ میں دیکھئے پھر ستائیس کوششن بہت بڑی سنکھیا ہے تو یہ ترسٹھویں کا آپ کو خاکا ہے آئیے نیکس دیکھتے ہیں ساٹھ سے باسٹھویں اس کے ٹھیک پیچھے جو اقزام ہوا یہ تین اقزام ایک ساتھ ہوا تھا اس سے پہلے اقزام جو ہوتے تھے وہ بیک لاؤگ کے اقزام ہوتے تھے بچے ہوئے سالوں کے اقزام ایک ساتھ لیے جاتے تھے تو اسے کمبائنٹ فارم میں اقزام ہم کہتے ہیں لیا جاتا تھا ساٹھ سے باسٹھویں یعنی تین سال کے اقزام سے ایک ساتھ لیے گئی یہ دو ہزار سترہ میں یعنی پشلے سال اورگنائز ہوا آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ پرشنوں کے سنکھیا کیسے ہیں ہسٹری چھتیس پچھلے سال تیس تھا اس بار تھرٹی سکس جیوگرفی میں دیکھئے اٹھارے آ گیا پانچ بڑھ گیا پچھلی بار تیرے تھا اس بار جیوگرفی میں اٹھارے کوششن پالٹی میں بار ہے دیکھئے پالٹی میں لمسم بار ہے تیرے پرشن ایک ریگولر فیچر ہے ایکنومی میں بھی اسی طرح سے ایکنومی میں دیکھیں گے سائنس میں اگین بیس کوششن پچھلی بار بھی بیس تھا جو ترسٹھویں میں اس میں بھی بیس کوششن تھے سائنس سے ماتمیٹکس میں ایزیزول دس بیہار سے پچھلی بار کے اگزام میں کم کوششن تھے پاندرہ ہی تھے اور کرنٹ میں دیکھئے ایک اور بڑھ گئے اٹھائیس کوششن آپ کو کرنٹ ایفیرز تھے یعنی پچیس سے تیس کا یہ پورا کرنٹ کا سیکشن دکھ رہا ہے ٹھیک آئی اس کے پیچھے کے اگزام کو دیکھتے ہیں دو ہزار پندرہ میں چھپنویں سے ان سٹھویں دیکھئے یہ بھی تین سال کا اگزام ایک ساتھ لیا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں یہ اگزام ارگنائز ہوا جس میں ہسٹری میں چونتیس کوششن جیوگرفی میں سترہ کوششن پالٹی میں چار ماتر چار کوششن اور ایک نومی میں پچیس کوششن یہ دیکھئے جس سال یہ دو ہزار پندرہ کا سال ایک نومی میں کافی لڑکوں کو اس نے پریشان کیا ہوگا چونکہ ایک نومی کا پریشن ٹف ہو جاتا ہے سائنس میں اگین انہیس بیس اور ماتمیٹکس میں دس بیہار میں دیکھئے ایک دم کام اس سال بیہار سے ریجنل کوششن ایک دم کام نائن کوششن سمات رہے جبکہ کرنٹ ایفیر پھر سے بڑھ گیا تھرٹی ٹو کوششن کرنٹ ایفیر سے دیکھئے تیس پار کر گیا مطلب یہ کہ کرنٹ ایفیر ایک بڑا سیکشن آپ کو تیاری میں آپ کو لے کر آئے گا پرشنوں کا پٹارہ ہم کہیں بڑے سنکھیاں میں پرشنوں گے اس کے ٹھیک پیچھے کا یہ دیکھتے ہیں تیرپنوی سے پچپنوی ابھی ہم لوگوں نے چھپنوی سے انسٹوی دیکھا تھا اور اب اس کے ٹھیک پہلے جو ہوا تھا تین سال اگزام تین بار کا ایک ساتھ ہوا ہے پھر دو ہزار گیارے میں اور اس میں ہسٹری میں دیکھئے چھتیس کوششن بہت بڑی سنکھیا ہے جیوگرفی میں چوبیس کوششن بہت بڑی سنکھیا ہے پولیٹی میں ایک ریگولر فیچر لگ رہا ہے گیارے بارے ایک نومی میں ایک دم سے کم آ گیا دیکھئے سات ماتر سات پرشن سائنس میں بیس سے سولے ہو گیا میتہمیٹکس میں بیہار میں دیکھئے پرشنوں کی سنکھیاں بڑھ گئی ایکیس کوششن بیہار سے جبکہ کرنٹ میں اس سال بہت کم پرشن آئے یعنی دو ہزارے گیارے میں ماتر پند رہا ہے کرنٹ کے کوششنز کم تھے اور اب دیکھئے لاسٹ سیکشن اس کے ٹھیک پیچھے 48 سے 52 پانچ سال کے اگزام ایک ساتھ ہوئے تھے بہت بڑی سنکھیا تھی یہ پانچ سال کے اگزام 2008 میں ایک ساتھ ہوئے اس میں ہسٹری دیکھئے 43 بہت بڑی سنکھیا ہے جیوگرافی تیرے سنکھیا کم ہو گئی پولیٹی دیکھئے بارے تیرے شود ہے ایکنومی کی سنکھیا بڑھ گئی اٹھارے کوششنز سائنس میں چار ایک دم سے کم ہو گیا اس سال سائنس کے کوششن بہت کم رہا ماتمیٹکس دس بیہار کی سنکھیا دیکھئے بڑھ گئی 20 کوششنز اور کرنٹ میں بہت ہی کم آٹھ اور جی کے کے اس میں دیکھئے اس میں ایک سیکشن دراصل کم ہونے کا کارن یہ رہا کہ سائنس اور آپ کو جیوگرافی سے جی کے کے پرشن کافی سال آگئے تو یہ اس طرح کا پیٹرن ہے بی پی ایسی کا پچھلے پانچ بار کے اگزام کا ہم نے آپ کو نمبر آف کوششنز دکھایا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہسٹری پہتیس سے چالیس کوششنز بیہار کا اگر ملانے تو چالیس کوششن کرنٹ ایفیرز پچیس سے تیس کوششنز بیہار رفلی پندرے کوششنز اکنومی بارے تیرے پالٹی بارے تیرے سائنس اٹھارے سے بیس کوششنز اور کرنٹ ایفیرز تو ہم نے دیکھا کہ بڑی سنکھیا ہے تو اس طرح سے پرشنوں کی سنکھیا کا یہ ویرائیٹی ہے آپ کو یہ مان کر چلنا ہے کہ ہمیں پانچ جو پیپرز ہیں وہ میجر ہیں ہسٹری جیوگرفی سائنس بیہار اور کرنٹ ایفیرز تو اس طرح سے آپ اپنی تیاری کو بنا کر رکھیں ایک ایک کوششنز پہ دھیان رکھیں چونکہ ہمیں ہر کوششنز سے لڑائی لڑنی ہے اس لئے کہ ہمیں نائنٹی پلس اور ہنڈڈ کے بیچ منیمم اس کورس کرنے کریکٹ ایک سو پانچ ہنڈڈ پلس کا آپ کو ٹارگٹ رکھنا ہے تو اس طرح سے یہ پرشن کا پیٹرن ہے آپ نے دیکھ لیا اب امید ہے کہ آپ کو ایفیلویشن میں ہیلپ اس کا ملے گا نیکسٹ اپیسوڈ بہت جلت ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اپسیت ہوں گے تب تک آپ ایفیلویشن کے ساتھ اپنی تیاری کو سائنٹیفک ڈھنگ سے ارگنائز کر کے آگے بڑھتے رہیں تیک کیر